موسیقی جبکہ انہیں ایک اچھے آرٹ سکول میں پڑھ رہی ہے آپ کو اس سے ضرور ملنا چاہیے آنٹ بولتی ہیں کہ تمہاری موم کبھی بھی مجھے اس سے نہیں ملنے دیتی تھی کیونگ کہتی ہے کہ اگر آپ میری موم کو اتنا کرٹیسائز نہ کرتی تو وہ ایسا ہرگز نہ کرتی آنٹ پوچھتی ہیں کہ تم ابھی تک اپنی موم کی سائٹ کیوں لے رہی ہو جبکہ وہ تو تم تینوں کو چھوڑ کے جا چکی ہیں مجھے پہلے سے پتا تھا کہ وہ ایک دن ایسا کام ضرور کریں گی یہ سن کے کیونگ کو بہت برا لگتا ہے وہ ان سے کہہ دیتی ہے کہ اگر آپ نے میری موم کے بارے میں ایسی باتیں کرنی ہیں تو میں یہاں سے چلی جاؤں گی تب آنٹ کہتی ہے کہ چلو پھر ہم پیسوں کی بات کرتے ہیں مجھے بتاؤ کہ تمہیں کتنے پیسے چاہیے اور کیوں کیونگ بولتی ہے کہ میں اس وقت بہت امبیرس ہوں آپ سے پیسے مانگتے ہوئے لیکن مجھے انہیں کو سکول ٹرپ پہ بھیجنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے جو میں آپ کو چھ مہینے کے اندر واپس کر دوں گی آنٹ کہتی ہیں کہ تمہیں وہ پیسے مجھے واپس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ بدلے میں تم ہر ویکنڈ مجھے اس ٹائم ملنے آتی رہنا پورے ایک مہینے اور مجھے نیوز پیپر پڑھ کے سنانا جیسے تم پہلے سنایا کرتی تھی یہ کہہ کہ وہ اٹھ جاتی ہیں بریکفاسٹ کے بعد جب کیونگ جا رہی ہوتی ہے جب اس کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوتی ہے جس کا نام جونگ ہوتا ہے ان دونوں کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو پہلے سے جانتے ہیں نیکس سین میں انجو انہیں کو پیسے دے کر کہتی ہے کہ اب تم فیلڈ ٹرپ کے لیے اپلائے کر سکتی ہو انہیں یہ دیکھ کے سیڈ ہو جاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ دونوں مشکل میں ہوں انجو اسے سمجھاتی ہے کہ ہم دونوں تمہاری خوشی چاہتے ہیں اس لیے تمہیں فیلڈ ٹرپ پہ بھیجنا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے تم ان پیسوں کو پکڑو لیکن انہیں تو اسے صاف منع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے جب انجو اس کے پیچھے جاتی ہے تب تک انہیں ایک کار میں بیٹھ کے جا چکی تھی وہ فوراں ٹیکسی لے کر اس کا پیچھا کرتی ہے جس گھر میں انہیں جاتی ہے وہ وہاں کھڑی اس کا ویٹ کرنے لگ جاتی ہے پھر انہیں ایک لڑکی اور لیڈی کے ساتھ باہر آتی ہے وہ لیڈی انہیں کو ایک پیکٹ دیتی ہے یہ دیکھیں انجو فوراں اس کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اس لیڈی کو بتاتی ہے کہ میں اس کی بہن ہوں پھر وہ اس پیکٹ کو لے کے چیک کرتی ہے جس میں پیسے ہوتے ہیں وہ لیڈی کہتی ہے کہ انہیں نے میری بیٹی کو پینٹنگ سکھائی ہے میں نے اسی کے پیسے اسے دیئے ہیں لیکن انجو تو ان لیڈی کو تھانکس بول کے پیکٹ واپس کر دیتی ہے اور انہیں کو وہاں سے لے جاتی ہے راستے میں انجو اس پہ ناراض ہوتی ہے کہ تم مجھ سے پیسے لینے کی بجائے اپنی فرنڈ کی مام سے کیوں لے رہی تھی انہیں کہتی ہے کہ میں بہت خوش ہو گئی تھی جب انہوں نے مجھے پیسے دیئے تھے وہ میں نے اپنی محنت سے کمائے ہیں اس میں غلط کیا ہے انجو بولتی ہے کہ ہم لوگ بکھاری نہیں ہیں جو ان سے پیسے لیں گے بہت سے لوگ ہمیں غریب سمجھ کے پیسے کھانا اور اپنے پرانے کپڑے دیں گے اور اگر ہم ان چیزوں کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو وہ ہمیں بکھاری سمجھنے لگیں گے وہ ہم پہ ترس کھائیں گے اور میں یہی نہیں چاہتی نیکسین میں جینگ مسٹر پارک نامی ایک فیمس لائر پہ ریپورٹ بناتی ہے کیونکہ مسٹر پارک سول کے میر بن سکتے تھے جینگ کی ریپورٹ میں مسٹر پارک کو ایک پوزیٹیف پرسن دکھایا گیا تھا لیکن کیونکہ نظریہ جینگ سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہ مسٹر وین کو کہتی ہے کہ یہ پرسن مجھے اتنا سنسیر نہیں لگتا مسٹر پارک بوبے سیونگ بینک کو ریپریزنٹ کرتے ہیں جینگ مسٹر وین کو کہتی ہے کہ مسٹر پارک سول کے میر بن سکتے ہیں اس لئے ہمیں میری بنائی ہوئی ریپورٹ پر فوکس کرنا چاہیے تب ہی کیونک بولتی ہے کہ میں بوبے سیونگ بینک کے انسیڈنٹ پر ریسرچ کرنا چاہتی ہوں ہم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں اب یہاں مسٹر وین کیونک کو پرمیشن دے دیتے ہیں یہ سن کے وہ بہت ایکسائٹڈ ہو جاتی ہے جبکہ جینگ کو یہ بات بلکل بھی پسند نہیں آئی تھی پھر کیونک فوراں اپنی ریپورٹ پر کام سٹارٹ کر دیتی ہے دوسری طرف یونک کچھ دن کے لیے ہولیٹیز پر جا چکی ہوتی ہے یونگ آفیس کی اپر کلاس کولیکس کی بہت سے سیکرٹس کو جانتی تھی اور اس کی فائل وہ ای میل کے ذریعے انجو کو بھیج دیتی ہے جسے پڑھ کے اس کا حس حس کے برا حال ہو جاتا ہے اسی دن اس کی ملاقات دوئل نامی ایک آدمی سے ہوتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ میں نے مس یونگ کے ساتھ یورپ میں ایک پروجیکٹ پر کام کیا تھا اور کہتا ہے کہ میری یہاں کچھ دیر میں میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے اس لیے تمہیں یہاں سے ابھی جانا ہوگا ساتھ ہی وہ انجو سے اس کا سیل نمبر لے لیتا ہے جب انجو آفیس کے باہر بیٹی ہوتی ہے تب وہ دوئل کو ایک آدمی کے ساتھ دیکھتی ہے دوسری طرف کیونگ مسٹر وین کو اپنی ریسرچ کی ڈیٹیل بتا رہی ہوتی ہے کہ بوبے سیونگ بینک انسیڈنٹ میں 32 لوگوں کو ایرسٹ کیا گیا تھا ان میں سے چار لوگوں نے سوسائٹ کر لی تھی اور ان چاروں کے لائر مسٹر پارک تھے اس انسیڈنٹ میں 30,000 لوگوں کے پیسے جو کہ 400 بلین وون تھے وہ غائب ہو گئے تھے ان چار لوگوں کے سوسائٹ کرنے سے سب سے زیادہ فائدہ ایک امپورٹنٹ پرسن کو ہوا تھا ان پیسوں میں سے 140 بلین وون مسٹر پارک کی وائف کے بڑے بھائی کو ٹرانسفر کیے گئے تھے یہ سن کے مسٹر وین کیونگ کو مزید ریسرچ کرنے کا کہتے ہیں یہ سن کے وہ بہت خوش ہو جاتی ہے نیکسین میں آفیس کی اپر کلاس کولیگز دوئل کے بارے میں باتیں کر رہی ہوتی ہیں کہ وہ کتنا ہینڈسم ہے اور یورپ والی برانچ میں کام کرتا ہے ان کی یہ باتیں انجو بھی سن رہی ہوتی ہے تب ہی ان کے سامنے دوئل آ جاتا ہے اور ان سے انجو کے بارے میں پوچھتا ہے وہ لیڈیز انجو کو اسے ہائی بولتا دیکھ کے بہت جیلس ہو جاتی ہیں پھر دوئل اس کے ساتھ لنچ کرنے لگ جاتا ہے تب انجو اسے بتاتی ہے کہ یونگ اکثر آپ کے بارے میں مجھے بتایا کرتی تھی اسے اتنا فرنکلی بات کرتا دیکھ کے وہ لیڈیز اس کے بارے میں ابیوزف لینگویج یوز کرتی ہیں تب انجو تھوڑی سیڈ ہو جاتی ہے اور وہ دوئل کو کہتی ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ میں نے دو سال اکاؤنٹنگ سکول میں پڑا ہے اور میں ڈائیورسٹ ہوں دوئل سمجھ جاتا ہے کہ انجو ان لیڈیز کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ بتا رہی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ میں یہ سب کچھ پہلے سے جانتا ہوں اور یہ بھی کہ یہاں پہ آپ کو سب لو لیول سمجھتے ہیں اور میس یونگ کو بھی اس لیے آپ دونوں فرنڈز ہیں یہ سن کے انجو ایمبریسٹ ہو جاتی ہے تب دوئل اسے کہتا ہے کہ میں میس یونگ سے کانٹیکٹ نہیں کر پا رہا انہیں دو دن پہلے آفیس آ جانا چاہیے تھا لیکن وہ نہیں آئی ہیں یہ سن کے انجو یونگ کو خود کانٹیکٹ کرنے لگ جاتی ہے لیکن کال نہیں ملتی اس لیے وہ اس کے گھر پہن جاتی ہے اور پھر اس کی نظر وارڈروپ پہ پڑتی ہے جہاں کسی لیڈی کے ریڈ شوز میں پیر نظر آ رہے ہوتے ہیں وہ ڈرتے ڈرتے اس وارڈروپ کو چیک کرتی ہے اور وہاں اسے یونگ کی ڈیڈ بارڈی نظر آ جاتی ہے یونگ نے سوسائٹ کر لی تھی یہ دیکھ کے انجو کا بہت برا حل ہو جاتا ہے وہ یونگ کے پیر پہ مجود ٹیٹو کو پہچان کے روتی رہتی ہے نیکس سین میں مسٹر پارک ایک سیمینار میں سپیچ کر رہے ہوتے ہیں جہاں پریس میں مجود کیونگ ان سے بوبے سیونگ بینک سے ریلیٹڈ کوسشن کرنے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کے مسٹر پارک کے ساتھ دوسرے لوگ بھی اسے سیریس ہو کے دیکھنے لگ جاتے ہیں وہ ان سے پوچھتی ہے کہ جب تھرٹی ٹو لوگوں کو اریسٹ کیا گیا تھا تب ان میں سے چار لوگوں نے سوسائٹ کر لی تھی اور ان کے لائیر آپ تھے کیا آپ اس بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے تب مسٹر پارک پرفیشنل وے میں اسے آنسر دیتے ہیں کہ میں باقی سب لائیرز کی طرح اس کیس کو ڈیل کر رہا تھا اور کچھ بھی نہیں پھر وہ کیونگ سے کافی سیریس ہو کے اس کا نام پوچھتے ہیں اور وہ کانفیرینٹلی بتا دیتی ہے کہ میں او بین نیوز چینل کی ریپورٹر کیونگ ہوں اور پھر وہ اسے کریپی سمائل کے ساتھ دیکھنے لگ جاتے ہیں بعد میں کیونگ ریسٹران میں دوبارہ ماؤت فوج یوز کرتی ہے پھر جب وہ جا رہی ہوتی ہے تب مسٹر پارک اسے روک لیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ تم چار سال پہلے کے کیس کے بارے میں مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہی تھی وہ بولتی ہے کہ میں بھی چار سال پہلے ریپورٹر بنی تھی تب پولیس ٹیشن میں مجھے پہلی بار اس کیس کے بارے میں پتا چلا تھا تب بہت سے لوگوں نے سوسائٹ کی تھی یہ بتاتے ہوئے وہ ایموشنل ہونے لگ جاتی ہے پھر مسٹر پارک اس کے قریب آتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں کہ کیا تم رو رہی ہو اب یہاں جینگ ان دونوں کی ویڈیو بنانے لگ جاتی ہے مسٹر پارک اسے بول رہے ہوتے ہیں کہ مجھے تم سے الکوہل کی سمیل آ رہی ہے کیا تم یہاں ڈرنک کر کے آئی ہو نیکسین میں جینگ آفیس آ کے کیوں کو بولنے لگ جاتی ہے کہ تم ڈرنک کر کے کام پہ گئی تھی اور تم کمپنی کا نام ڈیگریٹ کر رہی ہو ان کی آواز سن کے مسٹر وین بھی وہاں آ جاتے ہیں تب جینگ انہیں ویڈیو دکھاتی ہے جو اس وقت ٹرینڈنگ پہ تھی یہ ویڈیو مسٹر پارک اور کیوں کی تھی جس میں وہ اسے الکوہل پینے والی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھ کے مسٹر وین کیوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے تب جینگ اس کی ٹیبل پہ جا کے تلاشی لیتی ہے اور اس کی ماؤت فوش باٹل اٹھا لیتی ہے جب وہ اسے چیک کرتی ہے تو اس میں الکوہل ہوتی ہے یہی نہیں اس کی ڈراؤ میں بھی الکوہل کی باٹلز پڑی ہوتی ہیں جسے دیکھ کے سب بہت شاکٹ ہو گئے تھے اور کیونگ اس وقت بہت زیادہ امبیریسٹ ہو جاتی ہے نیکسین میں وہی اپر کلاس کولیگز یونگ کی فیونرل پہ آ کے رو دو رہی تھی جنہیں دیکھ کے انجو کو بہت گسا آتا ہے اب اس بارے میں نیوز میں بتایا جا رہا تھا کہ یونگ نامی لیڈی نے سوسائٹ کر لی ہے اس کے گھر سے نیو شوز اور کلوٹس کے باکسز ملے ہیں میڈیکل ریکارڈز کے مطابق اس نے مرنے سے ایک دن پہلے پلاسٹک سرجری کروائی تھی اس کے سوسائٹ نوٹ پہ منچن تھا کہ وہ پرفیکٹ فیس پانا چاہتی تھی نیکس دے جب انجو آفیس جاتی ہے تب بھی سب یونگ کے بارے میں عجیب و گریب آتے کر رہے ہوتے ہیں یہ سن کے وہ اتنا گصہ ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی سینئر کے پول سارے آفیس کے سامنے کھولنے لگ جاتی ہے انجو وہی سیکریٹ فائل کی ڈیٹیل یوز کرتی ہے جو یونگ نے اسے بھیجی تھی اس ریکارڈ کے مطابق اس کی سینئر مس وینگ نے کمپنی کے کریڈٹ کارڈ سے کافی سارے کونسرٹس اٹینڈ کیے تھے وہ بھی اپنے ایک میل کو لیگ کے ساتھ صرف یہی نہیں ان دونوں نے ہوتیل میں ایک ساتھ سٹے بھی کیا تھا یہ سن کے سب شاک رہ جاتے ہیں مس وینگ اسے روکنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن وہ یہ ساری ڈیٹیل پہلے ہی کمپنی کی ویب سائٹ پر ڈال چکی تھی پھر وہ فردر مس وینگ کو بولتی ہے کہ آپ مس یونگ کو اس لیے ڈس لائک کرتی تھی کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ ڈیریکٹر شن اور ان کا افیر چل رہا ہے کیا آپ نے کبھی انہیں ایک ساتھ دیکھا تھا آپ ان سے جیلس ہوتی تھی کیونکہ وہ اپنی جوب بہت پرفیکٹ وے میں کرتی تھی یہاں مس وینگ اسے کہتی ہیں کہ میں نے انہیں دیکھا تھا لیٹ نائٹ ہوتیل سے نکلتے اور وہ مسٹر شن کے ساتھ اکیلے سنگاپور بھی گئی تھی تب ہی وہاں مسٹر شن آ جاتے ہیں جسے دیکھ کے مس وینگ کی بولتی بند ہو جاتی ہے وہ بولتے ہیں کہ سنگاپور میں انٹرنیشنل آرکٹ کانسرٹ تھا وہی ہم لوگ اٹینڈ کرنے گئے تھے پھر وہ انجو کو آفیس میں آنے کا کہہ کے چلے جاتے ہیں ان کے ساتھ دوئل بھی ہوتا ہے آفیس میں مسٹر شن انجو کو بتاتے ہیں کہ یونگ پچھلے پندرہ سال سے میرے پیچھے پیسے چوری کر رہی تھی اور مجھے اس کا پتہ بھی نہیں چلا یہ سن کے انجو شاکٹ ہو جاتی ہے دوئل بتاتا ہے کہ ہمیں ریسنٹلی بتا چلا ہے کہ انہوں نے یورپ کے آفیس سے سیونٹی بلین وان چورائے ہیں انجو حیرانی سے پوچھتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ان جیسے لیڈی کو سیونٹی بلین وان کی کیا ضرورت ہوگی اور کمپنی کو پتہ کیسے نہیں چلا اتنے پیسے میسنگ ہونے کا مسٹر شن بولتے ہیں کہ میں نے بائی چانس لیجرز چیک کر لیے تھے تب ہی مجھے اندازہ ہوا پھر میں نے اسے وارننگ دی کہ وہ مجھے سارے پیسے واپس کر دے برٹ سرڈنلی اب وہ مر چکی ہے دوئل بتاتا ہے کہ ہم ابھی بھی کنفرم نہیں جانتے کہ کتنے پیسے میسنگ ہیں اس لیے پولیس کو انفارم کرنے سے پہلے ہم خود انویسٹیگیٹ کر رہی ہیں تب ہی مسٹر شن بولتے ہیں کہ تم اس لیڈی کی کلوس فرنڈ تھی اس لیے مجھے سب بتاؤ جو تم جانتی ہو دوئل بھی اسے کہتا ہے کہ صرف تم ہی ہماری مدد کر سکتی ہو وہ اپنے کام میں پرفیکٹ تھی اور تم انہیں بہت اچھے سے جانتی تھی ان جو پوچھتی ہے یہ رہا میرا ریزکنیشن لیٹر یہ کہہ کہ وہ چلی جاتی ہے دوسری طرف کیونگ کے اگینسٹ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جوب کے دوران ڈرنکنگ کرنے اور کمپنی کا نام ڈیگریٹ کرنے کی ریزن بتا کر اسے ون منت کے لیے جوب سے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے نیکسین میں انجو کو اس جم سے کال آتی ہے جہاں پہ یونگ جایا کرتی تھی اسے بتایا جاتا ہے کہ میس یونگ نے اپنی جم کی میمبرشپ اس کے نام ٹرانسفر کر دی ہے یہ سن کے انجو سیدھا جم جاتی ہے اسے یونگ کی پرسنل لوکر کی کیس دے دی جاتی ہیں جب وہ لوکر اوپن کرتی ہے تو اس میں کافی بڑا بیک پڑا ہوتا ہے اوپن کرنے پر اسے اس میں وہی برینڈڈ شوز ملتے ہیں وہ روتے ہوئے بیک کو دوبارہ چیک کرتی ہے اندر ایک لیٹر پڑا ہوتا ہے جس میں یونگ نے لکھا تھا کہ تمہارا بہت شکریہ انجو تم نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا میں امید کرتی ہوں کہ تم اپنی بہنوں کے ساتھ ایک ایسے اپارٹمنٹ میں رہو جہاں پہ بہت خوبصورت ونڈوز ہوں یہ پڑھ کے جب وہ بیک کو باہر نکال کے دوبارہ چیک کرتی ہے تو وہ شاک رہ جاتی ہے کیونکہ اس بیک میں بہت سارے پیسے تھے جنہیں دیکھ کے وہ رونے لگ جاتی ہے اور روتی ہی رہتی ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کی ایکسپلینیشن ختم ہو جاتی ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا گوڈ بائی